آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کنات اختیار کرو سب سے بڑے غنی بن جاؤگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو تجھے اپنے لئے پسند ہے وہ دوسرے لوگوں کے لئے پسند کرو سب سے بڑے عادل بن جاؤگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو نفع پنچایا کرو سب سے اچھے آدمی بن جاؤگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کسرت سے کیا کرو خاص آدمی بن جاؤگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے اخلاق اچھے کر لو تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ اس کو دیکھ رہے ہو اس لیے کہ اگرچہ تمہیں اسے نہیں دیکھ رہے ہو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے آپ نے فرمایا جنابت سے فوراں غسل کیا کرو اللہ پاک سے گناہوں سے پاک ملو گے اللہ پاک سے گناہوں سے پاک ملو گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرائض کو ادا کرو فرما برداری میں سے ہو جاؤ فرما برداروں میں سے ہو جاؤ گے اچھے لوگوں کو عزمانے کی کوشش نہ کرنا اچھے لوگوں کی مثال ہیرے جیسی ہے جب تم انہیں ٹھوک کر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں لیکن فسل کر تمہاری زندگی سے دور چلے جائیں گے جس پر نصیحت اثر نہ کرے وہ جان لے کہ میرا دل ایمان سے غالی ہے جس نے رب کے لئے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے کیونکہ علم کی پہچان آجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر مجھے اس دن سے خوف آتا ہے جب کفار اپنے باطل ہونے پر فخر محسوس کرنے لگیں اور مسلمان اپنے ایمان پر شرم محسوس کرنے لگیں مقدمات کا فیصلہ جلدی کرنا چاہیے تاں کہ دعویٰ کرنے والا دیر کے باعث کہیں اپنے دعویٰ کو مجبوراً ترک نہ کر دے ہارتے صرف وہ ہیں جو کھونے سے ڈرتے ہیں سب سے زیادہ اکل مند وہ شخص ہے جو اپنی بات کو اچھی طرح ثابت کر سکے آپ یہ دیکھو کہ بے وکوف کیا کر رہی ہیں اور پھر اس کے برعکس کام کرو جو شخص برائی سے کام نہیں جو شخص برائی سے اگا نہیں وہ ضرور اس میں گرفتار ہوگا اس شخص کا مشورہ سنیں جس نے پہلے سے ہی اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے کم کھانے میں صحت ہے کم بولنے میں سمجھداری ہے اور کم سونا عبادت ہے لفظ خوشی اپنے معنی کھو دے گا اگر یہ اداسی کے ساتھ منسلک نہ ہو اپنے اندیرے کو جاننا دوسرے لوگوں کے اندیروں سے نبٹنے کا نبٹنے کا بہترین طریقہ ہے دنیا بظاہر بہت خوبصورت ہے دنیا بظاہر بہت خوبصورت ہے مگر یہ مکڑی کے جالے کی مانت ہے جو بھی اس کی رنگینیوں میں اُلَج جاتا ہے وہ اس کے حقیقی مقصد کو بھول کر عارضی خوشیوں کو دائمی سمجھ کر اللہ کی ناراضگی مول لے لیتا ہے جس نے دنیا میں کسی کے لیے آسانی پیدا کی اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا فرمائیں گے لوگوں کی عزت ان کے کپڑوں گروں گاڑیوں اور سٹیٹس سے کے مطابق نہیں بلکہ انسانیت کی بنیاد پر کی جاتی ہے ہر دن تھوڑا سا آگے بڑھنا بڑے نتائج میں اضافہ کرتا ہے بعض اوقات ہم صحیح ہوتے ہوئے بھی صفائیاں دیتے ہیں کیونکہ ہم اس تعلق کو کھونا نہیں چاہتے تنہا اگر تم تنہا ہو اور وقت کے دل شکن لمحات سے تمہارے محسوسات کو پمال کر رہے ہیں اور وقت کے دل شکن لمحات تمہارے محسوسات کو پمال کر رہے ہیں تو کیا ہوا تم اس فانی دنیا میں اکیلی آئے تھے اکیلی ہی جاؤگے جب قدرت نے تمہیں اکیلا ہی تقلی کیا تھا تو پھر اس تنہائی سے کیا گبرانا توبہ کا برطن چاہے کتنی بار ہی کیوں نہ ٹوٹ جائے اس ٹوٹے ہوئے برطن کو اس خدا کے پاس لے جایا کرو وہ خدا الجبار بھی تو ہے وہ اسے دوبارہ بنا دے گا چیاب بھی تو چیاب بھی تو سچیاب بھی تو کہ چیاب بھی تاتوا پھر اس نے que چاں بھی تو کب تو